مشورہ کرنا اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ مشورہ کریں گے تو کس سے مشورہ کریں گے کیا کسی عالم سب سے کریں گے یا کس سے کریں گے اوویس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَسَلُوا اَحْلِ ذِكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا کوئی دینی مسئلے کے اوپر فتوہ لینا ہے تو یقیناً علماء سے رجوع کیا جائے لیکن اگر کوئی میڈیکل ایشو ہے تو کیا کریں گے تو پھر ایکسپورٹ ڈاکٹر ہے اسے ایڈوائز لیا جائے یا کوئی بزنس کا معاملہ ہے تو اس فیلڈ کا کون ماہر ہے اسے مشورہ کرو مخلوقوں سے مشورہ کرو اس میں خیر ہوتا ہے اگر کوئی شخص مخلوقوں سے مشورہ کرتا ہے اور استقارہ کرتا ہے اور پھر معاملے میں جم جاتا ہے وہ شخص کو افسوس نہیں ہوگا فیصلے کے مطالق فیصلہ دیکھئے برادرز این سسٹرز ہوتا ہے تو تو واضح ہے اس کے اندر استقارہ مشورہ کا سوال ہی نہیں اس کے اندر تو یہ بات ہے کہ حلال ہی لینا ہے حرام کو چھوڑنا ہے لیکن اگر دو حلال چیزیں سامنے ہیں یہ کروں یا یہ کروں انجنئر بنوں یا ڈاکٹر بنوں بزنس کروں یا سروس کروں دونوں حلال ہیں تو کیا کریں مشورہ کرو علم والے خیر خواہ لوگوں سے جو اچھا چاہتے ہیں سنسئر انسان ہو اور دیندار ہو تو صحیح رہنمائی کر پائیں گے ان کی بات کو چیک کرنا پڑے گا قرآن حدیث سے آگے دیندار لوگوں کو بھی چیک کرنا ہوتا ہے کبھی کبھی دیندار لوگ دیندار ضرور ہیں لیکن علم ہو سکتا ہے ہر کسی کے پاس ہر چیز کا نہ ہو تو قرآن حدیث سے تو چیک کرنا ہی ہے